موسیقی 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 آپ کا سہس کیسے ہوا یہاں نیکا کہیں آپ کا کوئی نیا شڑن تو نہیں ہے ہمیں مورخ بنانے کا ویسا ہی جیسا رنگھومی میں آپ نے ہتھیار نہ اٹھانے کی گھوشڑا کر دی تھی کیا؟ یہ سچ ہے اچھا ہوا آپ کا ویوار اس پریوار میں نہیں ہوا یہ تو ویرگیر پیش ویش آمشاہ میں ہے کائے ہائے کائے ہائے اس سے پہلے کی یہ بہبید ہو کر یہاں سے آگ جائے اس سے پہلے کی ہمارا در در ان کے سر بڑا مڈرانے لانے 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 انہیں گرفتار کر لو شما کیجے راج عمال دیو جی پر آپ سے ادھیک سمجھدار آپ کی پوتی ہے جنہوں نے ابھی ابھی اپنے سینکوں سے کہا تھا کہ یہ دی ہمیں بھاگنا ہوتا تو ہم یہ آتے ہی نہیں اور جہاں تک کائرتہ کا پرشن ہے تو شطروں کے کھیمے میں جہاں پگ پگ پر ہر ایک سینک کوچ اور ہتھیاروں کے ساتھ سو سجد کھڑے ہو ان کے بیچ بینہ ہتھیار یوں نیہت کے اکیلے آنے کو یہ دی آپ قائر تھا کہتے ہیں تو ہم قائر ہیں راج عمال دیو جی ہمیں آپ کی ویرت کی باتیں نہیں سننی ہے بنائیں ہمارے پاس سمیں گمانے کے لیے ہمیں یدھ کی رنیتی تیار کرنی ہے جو کچھ کہنا ہے سیدھے سیدھے بات کیجئے ہم یہاں آپ کو یدھ سے روکنے کے لیے آئے ہیں راج عمال دیو جی آج شریع ہے آپ ہمیں یدھ کے لیے روکیں گے اور ہم روک جائیں گے ہم یہاں آپ کے سامنے شانتی کے لیے سندھی پستاو لے کر آئے ہیں ہم آپ کی سوچی سمجھی چالے نہیں سمجھتے ہیں میتری سندھی ایک اور آپ لڑائی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں چانتی کی وارتہ کرتے ہیں میتری طرح کی بات کرتے ہیں اور دوسری اور ہمارے پتر پر پرانڈ گھاتی حملہ کرتے ہیں رام سنگھ جی کے گھاوک ادھوک آپ سے ادھین ہمیں ہے راج عمال دیو جی اس ہو چکی پھول کے ہم آبھاری بھی ہیں کورپرسا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں اگر انجانے میں ہم سے وہ وار نہیں ہوتا تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی جیسے ہی بھی ہماری تلوار سے رام سنگھ جی کے شریر کا رکت بہا ہے ہمیں اسی سمیں سمجھ آ گیا کہ اب ہمیں اس یود کو روکنا چاہیے کیونکہ اس یود میں تلوار جب بھی اٹھ رہی ہے چاہے میوار سے چاہے ماروار سے رکت کسی اپنے کا ہی بہرہ ہے کورپرسا ہم نے تو سنا ہے میوار کا اتھیاس ویروں سے بھرا پڑا ہے رانا کمبھا رانا سانگا سانگا ایسے سنماوں کے پیچ اسریوں کی باتی بات کرنے والے کورپتا پہاں سے آنے ہم جانتے ہیں حراج عمال دیر جی جب آپ کسی کا اپمان کرنے پر آ چاہتے ہیں تو کسی بستر تک جا سکتے ہیں پر یدی ہمیں امان اور اپمان کوئی مہتوہ دینا ہوتا تو ہم یہاں آتے ہی کیوں اس لئے آپ چاہے جتنی وقتی کا چھیٹا کرشی کر لے ہم پہ اور اب ہم اپنے اس یدھ نہ کرنے کے نرنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تو مت کیجئے یدھ ہمیں کیا سنا رہے ہیں لیکن ہم اس یدھ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہم یدھ کریں گے اور عوشر کریں گے یدی باقی میوارڈ کی سینہ بھی آپ کی طرح کھائر نہیں لی تو ہم ہمشی چھڑوں میں یہ یدھ زباب کر کے واپس آ جائیں گے راو مامرک جی رانا جی راو مامرک جی کا اندیشہ ایک دم صحیح نکلا ہم نے جو کھو جی گپتچر بھیجے تھے ان سے سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ باو جی راج سچ مچ راجہ مالدیو کے کھے میں میں اکیلے ہی کہے ہیں کیا جی رانا جی اور یہی نہیں وہاں ان کے سینیکوں نے ہمارے باو جی راج پرتاپ کو بندی بنا دیا ہے راو مامرک جی ترانت اپنی سینہ سے کہیے کہ اپنے اپنے ہتھیار لیکپ تیار ہو جائے ہم اسی سمیں ماروار کے خیمے پر آخمن کریں گے جائیے جی رانا جی کیا ماروار نریش راجہ مالدیو جی کو بینا سینہ پتی والی سینہ کو پراجت کرنا شوبہ دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کے پیتروں میں آ جائیں گے ہمارا من مان جائے گا ایک بات کا اتر آپ اس پشت روپ سے تھے یدی آپ اتنے ہی شانتی پری ہیں یدی آپ یوتھ کے ورود ہی ہیں تو آپ نے ہمارے سینیکوں کو اتنی نردہیتہ اور کروڑتہ سے کیوں مارا ہو کیوں؟ ہم بھی یدھ نہ کرنے کا اپنا من بنا جائے تب ہی ہمارے سینیکوں کے کروڑتہ سے مارے ہوئے شروع ہمارے سامنے ہمیں ہمیں نہیں پتا آپ کین شروع کی باتیں کریں میرا جمال دیو جی اور سارا راج پتانہ جانتا ہے اڑتہ کیسے کر سکتے ہیں یدی آپ نے ہمارے سینیکوں کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا اتر دیں مارا تو ہنے راج عمال دیو جی ہم نہیں اور وہ ماروار کے سینیک ہیں مگل سینیک مگل سینیک اور انہیں اس لئے دنڈ دینا پڑا کیونکہ وہ مطر بھیس میں ہماری مانتر بھومی میں خوشنے کا پریاس کر رہے تھے کیوں کیسے انہیں بھیجا کس نے تھا اس دھرت مگل نے جو پورے ہندوستان کا بادشاہ پڑنے کے سپنے دیکھ رہا اکپر اور وہ یہی چاہتا ہے راج عمال دیو جی کہ ہم اور آپ آپ آپس میں لڑے اور پتا ہے آپ کو کچھ مگل سینیکوں نے بھاگنے سے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ چتور تک آنے کا سرکشت مارگ انہیں آپ نے دیا ہے آج جو یدھ ہوا اس کے لئے ذمہ دار ہیں ماروار جنہوں نے خود ہمیں یہاں تک پہنچنے کا محفوظ راستہ بتا دیا اسمبھاؤ ہم راجبوت ہیں اور راجبوت کبھی نہتے پر وار نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کبھی پیچھے سے وار کرتا ہے ہم جب بھی شترو پر وار کرتے ہیں تو سامنے سے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں راج عمال دیو جی پر اس سمیں ہمیں ایسا لگا کہ آپ ہی نہیں کیا ہوگا ایسا ہم مانتے ہیں کہ ایسا سوچتے میں ہم غلط تھے پر بتائیے چھل کون کر رہا ہے ہم یا وہ مگل کون چل رہا ہے چالے ہم یا وہ مگل ستے تو یہ ہے کہ میواڑ اور مارواڑ دونوں کو لڑوانے کی اکبر کی سب ہی چالے دونوں ہی پکش جان چکے ہیں دونوں ہی پکشوں نے اپنے انیک ویسینک ہوئے ہیں ہمارے ویچار سے اس فناشکار یود کو اسی شرن روک دینا چاہیے دممن سنگھ جی اس وشے پر آپ کا کیا ویچار ہے حکم ہم اس وشے میں اچاری جی اور کمر پرتاب سے بلکل سہمت ہیں یوں کیول ہم ہمارے اپمان کا کیا ایک شرط پر ہم اس سنگھرش کو ویران دے سکتے ہیں آپ جو کہیں گے ہم ہم مانے گی راج عمالدیج ہم نے ابھی تک رانہ اودے سنگھ کو شما نہیں کیا اس کنیا سے ہم بیہا کرنا چاہتے ہیں رانہ اودے سنگھ نے اس سے بیوہ کر لیا ہمارے سب مان کی بھرپائی آپ کیسے کریں گے ہم اپنے داچی راج کیلئے آپ کے پاؤں میں سر چھکا کر شما مانگنے کے لئے تیار ہے آپ ہیں سمجھدار اس یدھ کے رکھنے سے بہت لاب ہوں گے اپنوں کا رکھت نہیں بہے گا راج پتانے میں ایک تا آئے گی مگلوں کا سنکٹ کم ہوگا وشیش طور پر میوار کے لئے میوار چھوٹا راج ہے مگلوں سے جلدی بھائیویت ہو جاتا ہے آئیے اور جھکائیے اپنا سر ہمارے پاؤں میں اور روک لیجئے اس رکھت پات کو موسیقی 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 رکھ جائیے گوار پردام آپ کے دیش بھکتی کی پرشنشاہ کرنی ہوگی آپ جنہوں نے اکیلے ہی اپنے سامرت سے بڑے بڑے ویروں کو پراجت کیا ہے آج اپنی ماتر بھومی کی بھلائی کے لیے بڑی ہی سرالتہ سے ہمارے پاؤں میں جھکنے کے لیے تیار ہو گیا ہم سچ مجھ بہت پرابابت ہوئے آپ کے اس دیش پریم سے کنتو آپ کا سر ہمارے پاؤں میں جھکنا نہیں چاہیے کنتو ہمیں سنتوش تب تب آگا جب آپ کے پتا رانا ہوتے سے ہمارے پاؤں میں اپنا سنر جھکائیں گے بسکار جمالدین جی بہت ہو گیا اتنی دیل سے ہم آپ کے یہ اپمان اس لیے سہے تھے کیونکہ ہم مہتوہ دے رہے تھے شانتی کو ہم مہتوہ دے رہے تھے سب کی بھلائی کو اور آپ کا ہنکار بچائے جا ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسی باتیں کر کے آپ ہمارے سیم کو توڑ رہے راجہ مالدیو جی آپ کے ہنکار کا راتو چت اتر دینا پڑے گا سوچ سمجھ کر بولیے کون پتا مد بھولیے کہ آپ ہمارے کھیمے میں ہیں جہاں ایک سانس سے دوسری سانس لے لے آپ ہماری دہ چاہے ہماری دہ چاہے ہماری دہ چاہے چل اتنا بڑا چل دمان سنگ جی تیار ہو جاؤ بیوار کی سینہ کے لیے جی ہوتا یہ یوشنا تھی آپ کی ایدھر آپ اپنی باتوں میں ہمیں اُلجھائے رکھیں در آپ کے پتھر رانہ اُدھے سنگ اپنی سینہ لاکر ہمیں کھیل لے سندھی پرستاو کے گرمے اس سے بڑا چل نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا ہمارا وشواس کیجے راج عمال دیو جی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں آنے کا ہمارے داجی راج کو کسے پتا چلا اوشہ ہی سمجھنے میں کوئی بھول چک ہوئی ہے ہم تو ہیاں سچ پوچ اپنے آپ ہی آئے دیں بس بس بہت بہت چکے ہیں آپ جانے کاؤں بندی بنا لو اس کپتی راج کوار کو رک جائے کورپتا انگ دیجے ہتھیار کر دیجے ہاتھ میں سمارپن بڑے داتا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کورپرتاپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سمجھنے میں کوئی بھول چک ہوئی ہے پھر آپ انہیں بندی کیوں بنا رہے ہیں بس اندھا بنا دیا ہے پرتاپ کے پرتی بھاؤنام نے آپ کو یہی ہے جنہوں نے آپ کے دادا کے اوپر پرانڈ گھاتی وار کیا پرانڈ لینا چاہتے تھے آپ کے دادا کی یہ آپ کیسے شما کر سکتی ہیں انہیں کیا آپ اتنی بھولی ہیں ان کی ایک بھی چال نہیں سمجھ پا رہی ہیں کب تو بڑے داتا چلی جائیے یہاں سے چلی جائیے یہاں سے آپ کی بھول آپ ایک اور پرتاپ کو بچا سکتے ہیں پرانڈ لینا چاہتے ہیں پرانڈ لینا چاہتے ہیں پرانڈ لینا چاہتے ہیں داتا وہ کہہ رہا ہے نا کہ سب جو کچھ بھی ہوا نا درگتنا باش ہو ان کا اددش نہیں تھا آپ کو مالنے کا آپ پہ وار کرنے کا داتا وہ کہہ رہا ہے نا ہاں کوورپرتاپ نے کئی بار ہمارا من دکھایا ہے کن تو آج تک کبھی آپ سے جھوٹ نہیں کا کوورپرتاپ جھوٹ بوڑی نہیں سکتے داتا کوورپرتاپ تو سچے من سے اس یود کو کن تو بڑتا تھا وہ کہا کسی کی بار چونتے ہیں اب کیونہ آپ ہی بڑتا تھا کہ کن کو سمبھال چکتے ہیں densی والمارک ٹوڑی ٹوڑی چی ٹوڑی دھاتا ویڈ جی ویڈ جی کوئی ویڈ جی کو بولو ویڈ جی ہمارے وششواس باتر سینکوں کی ٹولی اپنے شستروں کے ساتھ کھے میں کے سامنے تینات رہے گی دو دھنور دھر کا دل دوار کے دائیں اور بائیں رہیں گے اور ان کے پیچھے ایک ایک اشرو ہی دل رہے گا اپنے بیٹے کو شانتی وارتہ کا سندیش اکیلے بھیج کر چھل سے پیچھے پیچھے اپنی سینہ کو لے کر رانے وارے رانہ اودی سنگھ کو ہم بتائیں گے ماروار کے ساتھ کھیلنا آگ کے ساتھ کھیلنا ہے ہم پر چھل سے آکمر کرنے والے کو ہم جیویت نہیں چھوڑیں گے داجی راج داجی راج روک دیجی رام سنگھ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں روک دیجی ترک پاک کو آپ کا سواس سے ٹھیک نہیں ہے آپ کو وشرام کی آوشکتہ ہے آپ جنتا مد کیچے جو گھاؤ انہوں نے آپ کو دیئے ہیں میوار کو ان گھاؤ اور آپ کی اس پیڑا کھا کہ صاحب اپنے رت سے چکانا ہوگا نہیں داجی راج ہمیں وار کو مٹتی میں ملا دیں گے نہیں داجی راج نہیں انہوں نے جان بوجھ کر ہم پر تلوار سے وار نہیں کیا وہ انجانے میں چل گئی تھی ہم پر ہم نے ہم نے ان کی آنکھوں میں پرسطات اور دکھ کے بھاو دیکھیں ہمارے لیے مہارویڑ کے سپاییوں کوئی اوچتے نہیں ہیں اس یدھ کا کوئی اوچتے نہیں ہیں اپنے ہی سوچنوں کے رت کو وہاں نگا مت کرو یہ یدھ مت کرو آپ کی سب باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں پرانتو رتاپ کے پتا رانہ ادھے سنگھ اپنے سینہ کے ساتھ ہمارے کھیمے کے طرف تلوار لے کر بڑھ رہے ہیں یہ بھی سکتے ہیں یہی میوار کا چھل ہے اور ہم اسے ایسے نہیں جانے دیں گے میوار کو اس کے چھل کا دنڈ عوشہ ملے گا راجہ مالدیو کی جائے راجہ مالدیو کی جائے راجہ مالدیو جی جدی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ چھل ہو رہا ہے یہ آپ کے سب ایمان پر چوٹ پہنچ رہی ہے تو ہمارے پاس ابھی بھی یو دکی اتریک ایک اپائے ہیں آپ سب نے ویربائی جی کو محل کے باہر جانے کے سی دیا پتا ہے نا ہر اور یود کا واتاورن ہے پک 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 خطرہ ہے اور ایسے میں میوار کی رانی کو اکیلے بینا سرکشا کا وچ کیسے چانے دیا شما کر دیجی مہارانیشا بہت بڑی بھول ہو گئی ہم سے جانے دیجی نا جی جی آپ کیوں چنطہ کر رہے ہیں اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی دیں سمسیا گئی آپ سب جا سکتے ہیں آپ ایسا کیسے کے سکتے ہیں دھیر بھائی جی آخر وہ بھی ہم میں سے ایک ہیں وہ ہم میں سے ایک نہیں ہیں انہیں ہم سے پوچھے بینا ہماری اچھا کے ویروت ہم پہ تھوپا گیا ہے ہم میں سے ایک نہیں ہے دیر بھائی جی آپ اور سججا بھائی جی بھی ہمارے باد آئی تھے اس مہل میں یا دی آپ کے لیے ایسا کہا جاتا آپ کے ساتھ ایسا ویوہر ہوتا تو کیسا لگتا آپ کو دیجیے اتر ہماری باد کو چھوڑتے ہماری پرستتیاں لگتے چانتے ہیں ہم سب جب اپنا کچھ بھی بڑتا ہے تو ہر ستری کو ایسا ہی لگتا ہے ہم بھی ستری ہیں بٹنے کا دنج ہمیں بھی ہوتا ہے بیر بھائی جی کے آنے سے آپ کو جو جو لگتا ہے ہمیں بھی لگتا ہے کنٹو ہم ماترستریہ نہیں ہیں ہم رانیاں ہیں اور رانیوں کو اپنے ادھیکاروں کے ساتھ ساتھ اپنے کرتاوے بھی نبھانے پڑتے ہیں جدی رانا جی کے سامنے یہ سب ہوتا تو وہ ہی نرنے لیتے کنٹو جبکہ رانا جی یہاں ایس سمیں نہیں ہے تو کس کا اتردائیت با بندہ ہے ہمارا ہمارے ویکتیگت منموٹاو چاہے جو ہو مد بھولیے گا بیر بھائی جی بھی میوار کی رانی ہے لاج ہے میوار کی یا ہمارا کرتاوے نہیں بندہ ان کا دھیان رکھنا ان کی سرکشہ کا دھیان رکھنا صحیح کہہ رہی ہے جی جی یہ کل صحیح کہہ رہی ہے اب تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں ہمیں انہیں واپس لے آنا چاہیے اور کہاں سے کہاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں ہم لے جائیں گے آپ کو اور لے آئیں گے ویر بھائی جی کو واپس ہمیں بہت پرسند نہ تا ہوئی دھیر بھائی جی کم سے کم ایک بار تو آپ نے اپنی ویکتیگت اچھا سے اوپر اوڑ کر دکھا ہے چلیں کیا ہوا راج عمال دے ہماری سینہ کا نام سن کر آپ کی سینہ ڈر گئی کیا نہیں رانہ اودھے سنگھ یہ جو آپ کے بیٹے نے کچھ سمیں ہمارے ساتھ بٹائے تھے یہ اس کا پربھاوڑ آپ ہمیں بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہماری سینہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ تو آپ کا بیٹا ہمارے پاس چانتی کا پرستاو لے کر آیا ہے اور ہم نے اسے مان لیا ہے کیسا سوچاؤ یہ سو ایم آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجے مہر پرتاب یہ کیا سن رہے ہیں ہم جو یود راجہ مال دے نے آرم کیا ہے اسے ہم ہی سمات کریں گے اس کے لئے کسی اپائے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے نہیں داجی راج راجہ مال دے جی کیلئے یہ یودھ ان کے اہم کی تشتی ہے اس یودھ سے ان کے اہم کو اور بھی ادھیک آنند ملتا ہے اس لئے ہم نے نرنے لیا ہے داجی راج کہ ایک ویکتی کے ویکتیگت آنند کیلئے سمپور نے راج پتانے کی دو وشال سینہوں کے انگینت سینیکوں کو مروانی کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اس کے لئے ہم اکیلے ہی کافی ہیں اپائے کیا ہے کون پرتاب ہم نے ان کے سمکش ایک پرستاب رکھا ہے کہ مروان کی اور سے ہم اکیلے لڑنے کے لئے پرستوت ہیں اور ہمیں پراجیت کرنے کے لئے راجہ مال دے جی راج پتانے یہ اب بہار سے کسی بھی سریشت یودھا کو مروان کی اور سے چن کر اتار دے ہمارے اور اس یودھا میں دنگل ہوگا اور اس تین چکر والے دنگل میں یادی ہم جیتے ہیں تو میوار ویجائے گھوشیت ہو جائے گا اور یادی ہم پراجیت ہوتے ہیں تو مار وار ویجائے گھوشیت ہو جائے گا اور جو بھی پراجیت ہوگا اسے ویجیتہ راج کی پربو ستہ سویکار کرنی ہوگی گونر پرتاب یہ کام آپ اکیلے کے لئے بہت جوکھم بھرا ہے اس کی آگیا ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہم جانتے ہیں تاچی راج انتو دونہ ہی پکشوں کی کتنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں پر وار کرنے کی ترازتی سے مکتی مل جائے گی شما کریں پربو سی خانے میں اتارنے کا نرنے لیا ہے وہ ہے آپ کے آچاری ہے راجویندر بیندر کیوں آچاری ہے آپ بھول گئے اپنا دھرم اپنی پرتیگیاں کیا آپ ہمارے لیے وچن بدد ہیں راجن ہم اپنے وچن سے مو پھرنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ اور پرتاب کو پراجد کرنے کا ہم اپنی ستھیا نشتہ سے پورا پریاس کریں گے ہمیں ایسا بند نیا پرتید وندی سویکار ہے راج عمال دیو جی کمار پرتاب یہ یدھ تب تک چلتا رہے گا جب تک کسی ایک کی مرتیوں نہیں اچھا دیں آچا موت ہے موسیقی 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 راگویندر کی کشتی کیا لگتا ہے کھان بابا آ گیا پرطاب کا آخری وقت کیونکہ اپنے استاد راگویندر کے خلاف تو کیا کرشمہ دکھا سکتا ہے پرطاب اور استاد راگویندر کی تو بہت تعریفیں سنی ہیں ہم نے سنا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں بہت خوب راجہ مالدی بہت خوب کیا چال چلی ہے دل خوش کر دیا غارف آردم شکریش sticking موسیقها کوئی چيس یا تم موسیقی موسیقی کور پرتاب ماروارڈ سے یودھ ہم کریں گے یودھ کے میدان میں چاہے جتنی وشالسینہ لیا یہ ماروارڈ اس کا سامنا ہم کریں گے پسات پیچھے ہڑ جائیے ہار اور جیت کا نرنے تو ہوگا لیکن یہاں نہیں ران پھومی میں نہیں راجی راج اب یہ اکھاڑا ہی ہمارے لئے ہر پھومی ہے کہ تو پرتاب راج پتانے کی پھوشش کرنے تو اب یہ ہی ہوگا آچاریا راگویندر آپ سے سروششت پردیشن کی آپ ایکشا کرتا ہوں راجان ہمارے لئے ہمارا دھرم ہی سروپری ہے اور یہ بات ہمیں دہرانے کی اوشکتہ نہیں ہے اس سمیں ہمارا دھرم ہے آپ کے مان سامان کی رکشہ کرنا ہے موسیقی 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 شہستر یود کے تین چکر ہوں گے جدی تینوں چکروں میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ یود بینہ کسی نیم کے تب تک چاری رہے گا جب تک دونوں میں سے کسی ایک تین برتیوں نہ ہو جائے اور جو جیویت رہے گا وہی بھی جیتا مانا جائے گا موسیقی 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 ہم آپ کو آشیروہ دیتے ہیں کہ شستریود میں آپ جو بھی جانتے ہیں جو بھی ہم نے آپ کو سکھایا ہے آپ اس کا پریوگ پوری ستہ نشتہ پوری شکتی کے ساتھ کریں گے ہمیں مارنے کے لئے آپ کے آشیروہ سے ہم ایسا ہی کریں گے گروہ ایسا ہی کریں گے ہم کی ہم بھی اسی پرکار لڑیں گے اکنے دھرم کا پالنگ کرنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی